جب اسمہ آئے والمان الرحیم فرانس میں جو یہ کرونا وارس کا جو پھیلاو ہے پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ بڑے تشویش بناک ہے اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پینک کی ضرورت نہیں ہے بہت قبرات کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سب کو جو اتیاطی تدبیر ہے وہ ضرور کرنی ہے فرانسیسی حکومت نے جو ہیلپنی ہیلٹ ایڈوائزری کے انانس کی ہے پریزنٹ میکرون نے بھی کل ایٹرس کیا ہے اور ان کی جو ہدایات ہیں ان پہ آپ پلیس پوری طرح عمل کریں سفارت خانے نے بھی ایک سرکولر کیا ہے پوری کمیونٹی کے لیے اور اس میں ہم نے ایک چوبیس گھنٹے کی ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کی ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ساری جیٹیلز موجود ہیں میں سب سے تخواست کروں گا کہ اس کو آپ پڑھیں اور اس پہ پوری طرح عمل کریں ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا کانسلر سیکشن ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ روز بہت ساری تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو سرویسز بھی پروائیڈ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں ان کی جو صحت ہے اس کی بھی ہمیں پرواہ ہے تو ہم نے یہ لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے جو غیر ضروری جو ان کے ٹریولز ہیں باہر جانا ہے اس کو کم سے کم کریں اگر انہیں بہت کوئی ارجنٹ یا امرجنسی میں جانا ہے تو آپ ہمیں ہم سے ربطہ کریں ہماری جو آن لائن سرویسز ہیں آسپورٹ رینول کی اور ویزا کی اپلائی کرنے کی اس کے درہو آپ اپنے جو ہے اس کو ارسل سرویسز کیلئے اپلائی کریں اور ہماری یہ درخواست ایک دفعہ پھر میں اس کروں گا کہ جو بھی ویو اے چو کی فرانسیسی حکومت کی یا جو مسینے آپ کو ہدایات دی ہیں ان کو پلیس اس پہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنے جو ملنا جلنا ہے باہر جانا ہے اور فیزیکل کانٹیکٹ ہے اس کو کم سے کم کریں اور میری یہ دعا ہے ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آن میں رکھے اور اس موزیوار سے بجھے